اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کریہ مہت کرم سے دوستو کافی دن ہو گیا تھا میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی کچھ میں جوب کے سلسلے میں مصروف تھا تو کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے بعد جب سے سکولز اوپن ہوئے ہیں تو جوبز دوبارہ پھر اسی طرح ہم لوگ مصروف ہو چکے ہیں بچوں کی سٹیڈیز کے حوالے سے تو ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو ٹائم ضرور نکالنا پڑتا ہے تو ٹائم انشاءاللہ میں آگے بھی کوشش کروں گا نکالوں گا اور آج کے لیے بھی میں ٹائم میں نے نکالا اور ایک لائٹ کی انباکسنگ کرنے تھی جس کا نام آر جی بی لائٹ ہے آپ نے اکثر دیکھو گا رومز کے اندر یا ایل ایڈی لائٹس کے پیچھے یا پھر جو ایل ایڈی ٹی ویز ہیں ان کے پیچھے کلرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں وہ کلرز کیوں چینج ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آر جی بی لائٹس کے اب یہ جو آر جی بی لائٹ ہے یہ آپ کو آن لائن دراز سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کی ڈیفرنٹ ویریانٹس ہیں مطلب کہ اگر آپ نے پانچ میٹر کی جو سٹریپ لینی ہے وہ بیسیکلی ایک سٹریپ ہوتے جس کے اوپر لائٹس لگی ہوتی ہیں پانچ میٹر کی ہوتی ہے سات میٹر کی ہوتی ہے دس میٹر کی ہوتی ہے اور پھر آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے دراز کے اوپر بہت ساری RGBA لائٹس ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے سرچ کرنا ہے اس کے ریویوز دیکھنا ہے کہ اس کے ریویوز میں کتنے آرڈرز اس کے آلڈی گئے ہیں سیل ہو چکی ہے اور کسٹمر کے کیا ریویوز ہیں وہ دیکھنے کے بعد تب جا کے آپ نے اس کو فائنل پرچیز کرنا ہے پہلے آپ نے پرچیز نہیں کرنا اور مارکیٹ میں بھی آپ ایک دفعہ سرچ کر لیں کیونکہ آپ اس طرح کے لائٹس کامن ہو چکی ہیں جس میں ایک تو RGBA لائٹس ہیں اس طرح کی جو کہ میرے پاس یہ پارسل آیا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اور جو دوسری لائٹس ہیں جو اس میں ایک انرڈی سیور بھی ہے جس کے اندر وہ لائٹس جس طرح آپ ہولڈر میں آپ روٹین میں آپ لائٹس لگاتے ہیں اسی طرح لگا دیں گے اور ریموٹ کی مدد سے یا پھر آپ اس کی ایپ پلے سٹور سے کر کے موبائل کے مدد سے اس کو آن آف آپ کر سکتے ہیں یہ جو لائٹ ہے بسیکلی کمرے کی ڈیکوریشن کیلئے استعمال کی جاتی ہے ڈیفرنٹ کلرز کے اندر لائٹ استعمال کی جاتی ہے اب میں آپ کو لائٹ آن کر کے دکھاؤں گا پہلے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ایک سیٹسفیکشن کیلئے لیتے ہیں ایک اچھا سیٹ اپ بنانے کیلئے لیتے ہیں اور یہ آپ کو ایک دفعہ تو ضرور ایکسپیرنس کر لینا چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے یا آپ کے لئے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو مجھے یہ چیز اچھی لگی تو کیونکہ آپ میری ایک فیملی ہیں آپ لوگوں سے یہ چیزیں شیئر کرنا میں ایک اچھا سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک آرگی بی لائٹ ہے یہ اس طرح کی کچھ ایک لائٹ ہے یہ یہ اس میں ایل ایڈی سٹریپ لائٹ ہے یہ اور اس کی کیا سپیسیفیکشن ہے کتنے کلرز کے اندر آتی ہے کیا اس کی پرائز ہے ٹوٹل ہم چیز یہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کی ہم کرتے ہیں انباکسنگ انباکسنگ کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا اور اس کو میں آن کر کے بھی دکھاتا ہوں چلیے ہم لوگ اس کی انباکسنگ کی طرف یہ ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس لائٹ ہے ایل ایڈی سٹریپ لائٹ ہے اس کو اب ہم نے اوپن کرنا ہے دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے ہمارے پاس اس کو یہاں سے اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے اس کا یہ ڈسپلی نظر آتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس سٹریپ ہے جس کو ہم نے لگانا ہے اور یہ اس کا ایڈاکٹر ہے جو کہ اس کے اندر لگے گا اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے اور انفورچنلٹی اس کے ساتھ ایک ریموٹ ہوتا ہے لیکن ریموٹ نہیں ہے تو چلیں جی جو چیزیں ہیں ہم اس سے ہی گزارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کو کیسے اٹیچ کرنا ہے جیسے ابھی اس کو یہاں سے ہم لوگ نکالیں گے ایک تھوڑی سی اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں جی یہ چیز آسانی سے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اس کو نکال بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نکال بھی سکتے ہیں اس کو اور اس کو آسانی سے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں یہ لگ گئے اب اس کو جو ہے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ چیز ہم اس کے ساتھ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ چیز اس کے ساتھ یہ لگے گی یہ دیکھیں اس کو اب ہم پلگ کے ساتھ لگائیں گے تاکہ اس کی لائٹ آن ہوتی ہے یا آف ہوتی ہے چلیں جی ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں یہ میرے سامنے ایل ایڈی سٹریپ لائٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر آپ کو لائٹ آن آف میں نظر آ رہی ہوگی یہ اس کے ڈیفرنٹ شیپز ہیں اس کو گرین بھی کر سکتے ہیں آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں وائٹ بھی کر سکتے ہیں بلو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے شیڈز ہیں لائٹ کے انفارچنلٹی جو میں نے لائٹ آرڈر کی ہے اس کے ساتھ ریموٹ نہیں ہے اگر ریموٹ ہوتا تو میں ریموٹ سے اس کو چیک کرتا موبائل کے اندر میں نے اس کی ایپ کی بٹ ایپ بھی اس کے اندر ورک نہیں کر رہی تو ریموٹ میں دوبارہ اس کا مگواؤں گا تو اس سے مزید چیک ہو جائے گا لیکن آپ اس کی لائٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لائٹ ہے اس میں آپ کو اب جب آپ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہیں تو اس میں مزید آپ کو شیڈ نظر آتا ہے تو میں اس کی لائٹ آف کرتا ہوں پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کی لائٹ آف ہے اور آپ اس کی ڈیفرنٹ کلرز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے بہت اچھے اس کے کلرز ہیں کمرے کے اندر اس کا ایک ما شا اللہ ڈیزائن چینج ہو جاتا ہے اس کا لپ چینج ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ایکسپیرنس کریں اور ایکسپیرنس کرنے کے بعد آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں چلیں جیس کی لائٹ آن کرتے ہیں لائٹ آن کرنے کے بعد دوبارہ ہم آپ پات کریں آر جی بی ایل ایڈی سٹریپ لائٹ اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے اندر یہ ایک سٹریپ ہوتی ہے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ ساری سٹریپ سے یہ دیکھیں اس کے اوپر انہوں نے ڈیفرنٹ کلر کی لائٹنگ کی ہوئی ہے اب یہ جو لائٹ ہے اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں جتنا مرضی آپ اس کو دوبارہ اس کو کم کر لیں یہ بسیکلی لائٹ ہے جو کہ آپ کو فائدہ دیتی ہے اور آپ کی کمرے کے ڈیکوریشن میں اضافہ کرتی ہے تو بس آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے حالانکہ میں نے جب آرڈر کیا تھا اس میں ریموٹ بھی تھا ہر چیز تھا لیکن دراز والے اس وجہ سے تھوڑے سے کیلئے میں نے ڈیوانڈ کر دی آپ دیکھیں کب تک ریموٹ آتا ہے بٹ لائٹ بہت اچھی ہے اور آر اس کا ایکسپیرینس اچھا ہے تو اس کو میں روم میں لگاؤں گا اور اس کی مزید سیٹنگ کروں گا جب اس کا ریموٹ آ جائے گا دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کے پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے جلد آسکیں تو نیکس ویڈیو کے لئے دوبارہ ملیں گے تک تک کے لئے زبیر شاہ کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا نیکے بان اللہ حافظ پاکستان زندہ بات